روح انوار الہی جان جائیے کہ روح عمر الہی کا ایک لطیف نرانی اظہار ہے جس کو کبھی فنانا ہے قرآن عظیم روح کے متعلق مخاطب ہوا قلے روح من عمر ربی فرما دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے خواتین و حضرات روح بشریت بشری قالب انسانی میں سب سے پہلی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں مقید کی گئی اور قلب آدم علیہ السلام منور ہو گیا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے روح آدم کی اہمیت تھی کہ روح کے جسم آدم میں متحرک ہونے پر خلق عظیم رب العالمین نے اشرف المخلوقی کے تحت فرشتوں کو سیدہ آدم علیہ السلام کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی متی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں آپ نے نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لئے سیدہ کرتے ہوئے گر پڑنا سامن اکرام اس عید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روح ایک لاہوتی ملکوتی عرفہ و عالی مرتبت لطیف ترین ارشی تام شعور کی وسطوں سے بلند اور بالا اور پقیزہ اور منزہ ہے سامن اکرام جسم روح کے بغیر ادورہ اور نامکمل ہے اس کی حسیت کچھ نہیں ہے جب تک روح جسم میں کار فرما ہوتی ہے تو انسان بندہ عبد اور آدم کہلاتا ہے اور جب جسم خاکی سے روح پرواز کر جاتی ہے تو وحی عظیم و معروف شک فقط میت اور لاش کرواتا ہے وحی عظیم اور ناقابل فراموش رشتے تھوڑی دیر پہلے جن پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں جب میت ہو گئے تو آوازیں آنے لگی کہ انہیں سپرد خاک کر دے روح ایک نفیس حقیقت ہے اور جسم اس کی ضرورت ہے اور جسم یعنی قلب انسانی روح کی عارضی قیامگاہ ہے خواتین و حضرات اگر فقیری نکتہ نظر سے روح کو دیکھا جائے اور اس کے راز کو آیاں کیا جائے تو لطف دبالہ ہو جاتا ہے سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے آپ نے نور سے نور محمدی بنایا اور پھر حضور علیہ السلام کے نور سے اٹھارہ ہزار عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا اور پھر آپ نے نور کا اسم اللہ کی صورت میں اظہار فرمایا اور ان روحوں کو چار ہزار سال پہلے آپ نے نور کے اسم اللہ کی صورت میں دیدار کروایا پھر ان تمام کو مقامِ الست پر اکٹھا کیا اور پھر ان سے یوں فرمایا کہ الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام روحوں ارز کی قوالو بلا شہدنا یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو ہی ہمارا رب ہے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کی روح موجود تھی لیکن کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا رب کے مینی ہیں پالنے والا جب خوراک نام کی کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنی صفتِ ربوبیت کا اظہار کیوں فرمایا حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں نے اقرار کیا کہ تُو ہی ہمارا پالنے والا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تمام روحیں اللہ کے دیدار پر پر رہی تھی یعنی اسم اللہ کی صورت کو دیکھ کر پر رہی تھی جب حضرت ابو حریرہ کو اللہ کی ذات کا جلوہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک میں نظر آیا تو بغیر کسی تکلف کے اظہار کر دیا رہ تربی فی سیک کال مدینہ یعنی میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور حضور علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا خواتین و حضرات اب جب انسان کی تخلیق ہو گئی روح کو جسد خاکی میں منتقل کر دیا گیا اور عالم ناسود کے دار الامتحان میں انسان پہنچ گیا تو اب روح مختلف مقامات میں ڈیوائیڈ ہو گئی اب اگر روح پر نفس غالب آ جائے تو یہی روح نفس کے ہاتھ و پستی کا شکار ہو کر اندھیروں میں چلی جاتی ہے اور اپنے ہونے نہ ہونے کا وجود کھو دیتی ہے جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَا وَالْأَنْوَالِ اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ یہاں مردوں سے مراد وہ مردے نہیں جو قبروں میں دفن ہیں بلکہ یہ ان جیتے جاگتے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں تو صرف عالم ناسود تک محدود ہو چکی ہیں اب جو شخص عبادت گزار ہوتا ہے نیک عامال کرتا ہے یعنی عابد اس کی جو روح ہوتی ہے وہ جسم میں رہ کر بھی عالم ملکوت کے نظارے کرتی رہتی ہے اسے عالم ناسود پسند نہیں آتا عالم ملکوت کی مختصر وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ عالم مختص ہے ملائکہ کے لئے کس کے لئے؟ ملائکہ کے لئے اور نفوسِ قدسیہ کے لئے اس عالم میں پہنچنے والی روح فرشتوں سے روحانی ملاقات اور ان کے ساتھ مصافحات وغیرہ کرتی رہتی ہے خوابوں میں مراقبوں میں یہ فرشتوں سے ملاقات مسلسلس کی رہتی ہے ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے ناسود سے ترقی کے بعد آتا ہے یہ عالم ملکوت اسی طرح جو صوفیہ کرام ہیں ان کی روح عالم جبروت کے لئے تڑپتی رہتی ہے عالم جبروت کا فعل صفاتِ حمیدہ ہے جیسے زاؤگ، شاؤگ، تلوائی، سکرسہو اور مہو حاصل ہوتا ہے یہ مرتبہ وحدت، مرتبہ صفات ہے اس لئے صوفیہ کرام، سکرسہو اور واجدے میں رہتے ہیں خواتینوں حضرات اب جو عارف، عاشق اور فقیر ہیں ان کی عروا عالم لاہوت میں رہتی ہے وہ لاہوت کے لئے تڑپتی رہتی ہے ان چاروں میں سے پہلے تینوں وجودوں کو تعلق یعنی عالم ناسود، جبرود، ملکود یہ خالق سے ہے یہ کیسے ہیں؟ مخلوق سے ہیں اور یہ تینوں فانی ہیں اور ان میں صفاتِ الہیہ کی معرفت سے فیضیاب ہونے کی استعاد اور صلاحیت ضرور موجود ہے مگر ذات کی معرفت ان تینوں میں نہیں ہے لیکن عالم لاہوت میں ڈریکٹ ذات کے جلوے ہوتے ہیں ذات کا دیدار ہوتا ہے اس میں فانی چیزیں یا مخلوق کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی مخلوق داخل ہو سکتی ہے اب چونکہ انسان تو مخلوق ہے ہی نہیں انسان کی جو روح ہے وہ تو عالم لاہوت سے آئی ہے اس عالم میں روح پر ہر وقت تجلیہ حق وارد ہوتی رہتی ہے اور بندہ مالک حقیقی کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے سامین کرام اس مکمل گفتگو سننے کے بعد اب ہمیں اپنے گربان میں جانکنا چاہیے کہ ہماری روح کس مقام میں ہے پستی میں ہے یہ زوال میں ہے یہ شوق کمال میں ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ارواحوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک علا نگبان